بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ادرک زنجیور اوفیشیلنس ادرک سے ہم سب واقف ہیں اور یہ ہر کچن کی ضرورت ہے ادرک خضائیت اور بہت سارے طبی فوائد سے بھرپور جڑکی شکل والی سبزی ہے جو انسانی صحیحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار عطا کرتی ہے اس سبزی کا شمار ان مسال آجات میں ہوتا ہے جو کھانا پکانے کے لیے ضروری تصور کیے جاتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ادرک آپ کی صحت کے لیے کتنی مفید ہے بدحضمی سے لے کر مدافعاتی نظام کو بہتر بنانے تک یہ سبزی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے ادرک کو لاتینی میں زنجبر اوفیشیانیلس عربی میں زنجبیل رتب گجراتی میں عدو بنگالی میں آوہ سندھی میں سندھ انگریزی میں جنجر یہ ایک قسم کی جڑ ہے جو زمین میں ہوتی ہے اس کا پودا چاند فٹ کا ہوتا ہے جس کے پتے سبز پتلے اور لمبے ہوتے ہیں اس پر گلابی پھول لگتے ہیں اس پودے کی جڑ کو ادرک کہتے ہیں شکاکل کی معنی پتے لمبے اور باریک ہوتے ہیں تر کو ادرک اور خوشک کو سونٹ کہتے ہیں اس میں ایک تا تین فیصد ہلکا زرد فراری تیل پائے جاتا ہے اس کا مقام پیدائش پاکستان انڈیا نائجیریا چائنہ نیپال انڈونیشیا اور تھائی لینڈ ہے گزیشتہ چند سالوں سے اس کے کاروبار میں جمیکہ اور سیرالیون افریقہ کی تجارت بڑھ گئی ہے رنگ سفید اور بورا بو تیز ہوتی ہے مزاج تازہ گرم درجہ سوم خوشک درجہ اول سوکا ہوا دوسرے درجہ میں گرمو خوشک ہوتا ہے ذائقہ تیز چرپرا اور تلخ ہوتا ہے مقدار استعمال ایک گرام سے دو گرام اس کا مسلح روغن بنام اور شہد ہے اس کا بدل دار فلفل ہے ادرک حازم کاسیر ریا اور مکوی باہ ہے اس کو اکثر امراض میدہ میں استعمال کرتے ہیں قوت حافظہ بڑھاتی ہے بلغمی مزاجوں کے لئے نہائیت مفید ہے جوارش زنجبیل اور ماجون زنجبیل اس کے مشہور مرقبات ہیں اس کا مربع بھی بنایا جاتا ہے نیز اس کو مکوی باہ ماجونات میں شامل کرتے ہیں خارجی طور پر سردی کے دردوں فالج وغیرہ میں اس کو دیگر عدویہ کے امراض کسی تیل میں جلا کر مالش کرتے ہیں زنجبیل بریان بارہ گرام نمک تام تین گرام بلا کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی ترشی رفع ہو جاتی ہے غیر سمی ہے کیمیائی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک میں خوشبودار تیل جنجرین نام کا جوہر اور کئی قسم کی رال وغیرہ پائی جاتی ہیں خوشک اور کٹے ہوئے ادرک کو نچوڑنے کے بعد ایک زرد رنگ کا تیل برامد ہوتا ہے جو نہائیت ہی مفید ہے جوڑوں کے درد بالوں کی مضبوطی چہرے کی خوبصورتی اس کو ایلا ویرا جیل اور لیمو کے ساتھ ملا کر جلد کے لئے مرقب بناتے ہیں ادرک کے استعمال سے بدعزمی اور گیس سے نجات ملتی ہے مطلی کی کیفیت میں ایک انچہ درک کو دو کپ پانی میں دس منٹ پڑا رہنے دیں اور پھر شہد ملا کر وہ پانی استعمال کریں اوستیو آرثرائٹس کے مریض ادرک کا کہوہ یا چائے باقائدگی سے استعمال کریں تو جوڑوں کے دردوں میں افاقہ ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے ضیابتی اس میں مفید ہے موسمی فلو سے نجات اور سانس کی نالی کی انفیکشن میں مفید ہے گلے کی سوزش اور خانسی کی علامات کو کم کرنے میں مفید ہے میدیکل سر کے خاتمے کے لئے بہت فائدہ مند ہے مٹاپے سے بچاؤ کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جلد کی بیماریوں میں کمی کا باعث بنتی ہے کسی وجہ سے یا ورزش سے پٹھوں میں اگر اکڑن یا کڑل پڑ جائیں تو ادرک کو حلدی اور دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے کافی بہتر نتائج ملتے ہیں خون کے بہاؤ کو بہتر مناتی ہے جن خواتین کو دورانی ہے زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے ان کے لئے ادرک کی چائے میں شہد شامل کر کے استعمال کریں ذہنی دباؤ سے نجات دلاتی ہے ادرک میں کاربو ہیڈریٹس شوگر فائبرو پروٹین پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وائٹیمن بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائی بی سیس بی نائن وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای پائے جاتی ہیں منرلز میں کیلشیم آئرن میگنیشیم میگنیز فاسفورت پوٹاشیم سوڈیم اور زنگ کی کافی مقدار پائے جاتی ہے ادرک کو کھانوں کے علاوہ اس کے جوس بھی بنایا جاتا ہے ادرک کا اچار بہت شوک سے کھائے جاتا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ادرک کا مربع بھی بنایا جاتا ہے ادرک کا کہوہ ادرک اور شہد کا کہوہ یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ادرک کی کرسٹل کینڈی بھی بنا کر اس کو محفوظ کرتے ہیں کھانے میں مشہور ڈش چکن جنجر ہے جس کو بہت شوک سے کھائے جاتا ہے اس کے علاوہ ادرک کا حلوہ بھی بہت لذیذ بنتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے ادرک کے ایکسٹرٹ سے زینگبر اور فیشنالے نام کی دوائی بنای جاتی ہے ہومیوپیٹکی جو حاضم مطلی اور ذران حمل مطلی اور کینسر ثرابی میں استعمال ہوتی ہے ادرک ایک انتہائی مفید سبزی ہے اسے لازمی اپنے کھانوں کا حصہ بنائے بائی بادی اور بلڈ پریشر جیسے بیماریوں سے نجات بائیں اپنے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی